بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ صاحب کا عامی و ناصر تو جن کی عمریں اٹھارہ سال سے کم ہیں وہ ان چیزوں کا شوق نہ ہی کریں تو بہتر ہے تو ان کے لئے لیسنس کا ہونا ضروری ہے آج ہم آپ کے لئے جو گن لے کے ہیں یہ ایم سکسٹین ایٹو سے کنورٹ کر کے اس کو ایم فور بنایا گیا ہے تو آج ہم اس گن پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کی سپیسیفکیشن اور اس کی عرصیز آپ کو دکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس کا ریٹ آف آئر کیا ہے اور جن کی جلے ٹیسٹ کی امتیں ہیں وہ بتائیں گے سب سے پہلے ایک دفعہ آپ گن کو ڈیٹیل میں دیکھ لیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ اس کو نا جب بنایا جاتا ہے کنورٹ کیا جاتا ہے تو بیرل کاٹ کے چھوٹیں کی جاتی ہیں یہ ادھر سے بھی یہ اس طرح ہے یہ اوریجنل گن ہے اوریجنل گن سے کنورٹ کیا گیا اس گن کو نا تو ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہم گن کو سیفٹی چیک کر لیتے ہیں یہ میکزین ریلیز کی اس میں گولیاں ہیں ویسے ہم نے چیک کی ہویا ہے لیکن پھر بعد میں چیک کرتے ہیں تو اس کی سیفٹی چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیڈ سے پکڑ کے نہیں آپ کھان سکتے آپ کو دونوں سائیڈوں سے یہ والا ہوتا ہے یہ پہلے یہ پیچھے آتا ہے یہ والا اور اس کے بعد یہ پھر گن لاتی ہے ایسے اس میں آپ کوئی چیز نہیں ہے تو یہ والا اس کا ڈسٹ کور ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں چلانی تو یہ والا نہ بند کر دیے کریں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ گولی چیمبر کریں گے ادھر سے پکڑ کے ایسے یہ خود بخود کھول جاتا ہے تو ایک بہت اچھی گن ہے اس میں جو جو ہے ایکسٹینڈیبل آتا ہے بٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ اپنی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اپنے مطابق جتنا آپ کو چاہیے تو جو اے ٹو گن ہوتی ہے اس میں نے تین تین کا بریسٹ ہوتا ہے اور جو دوسری ہوتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں اے ون اس میں فول اٹ ہوتا ہے تو اس کا یہ والا جیدر یہ والی گن ہے ادھر یہ سیمی ہے اور ادھر یہ لکھا ہوئی ہے ادھر یہ بریسٹ ہو جائے گا سیف ہاں سیف ہو جائے گی در سوری سیف والی سیڈ پر چلا گیا ہے تو اس کا نہیں ہے تھوڑی سخت ہے تھوڑا سا نا ادھر یہ فول اٹ ہو جائے گی ویسے تو اس میں تین تین والا آپ سنواتا ہے لیکن جس بائی نے لی ہے اس نے فول اٹ کروائی ہے تو اب نا جب یہ گولی چیمبر میں نہیں ہوگی تو یہ گن لوک والی سیڈ پر نہیں جائے گی اب یہ میں نے اس کو ریلیس کیا اب یہ والا جو بٹن ہے یہ والا اس سے آگے نہیں جائے گا تھوڑا سا آگے جائے گا اس سے آگے یہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو ایک بہت اچھی گن ہے تو یہ والا جو بٹن ہے اس گن کا اس کو اگر آپ نے لانگ رینج پر فائر کرنا ہے تو اس کو اپنے پریس کر کے رکھنا ہے اور دبانا یہ ٹرگر ہے تو گولی اس کی آگے تک چلی جائے گی اس میں پھر وہ ہوگا کہ اس کو جو شیل لے کھوکا وہ باہر نہیں آئے گا اس گن کا نا اب ہم ایک دفعہ آپ کو گن کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ والا جو اس کا تھوڑا سا سکت ہے کیونکہ نہیں آئی ہے اس لیے نا یہ والا جو بٹن ہے اس کو اپنے پریس کرنا ہے اور یہ نیچے چلا جائے گا ادھر سے یہ پن ادھر نکلاتی ہے اتنی تو یہاں سے کھینچنا ہے اور یہ گن کھول جاتی ہے بس اگر آپ نے پوری گن کھول نہیں ہے تو ادھر یہ والا ایک پن ہے اس کو بھی آپ کھینچیں یہ بھی نکلاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیچر کو پکڑنا ہے اوپر سے تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے جیسے ہی پیچھے کریں یہ بولڈ نکلائے گا یہ بولڈ دیکھنا ہے اس گن کا بلکل نہیں گان ہے تو تھوڑا آگے چل کے میں آپ کو اس کی پرائس بھی بتاتا ہوں آپ نے ویڈیو کے دیکھتے رہنا ہے اب اس کو بند کرنے کا بھی یہی طریق ہے ایسے پکڑنا ہے ایسے کر کے ایسے آگے دکیل دینا ہے تو تھوڑا سا یہ پیچھے رہ گیا اب یہ فول ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایسے کرنا ہے ایک منہ سوئی تو یہ والی جو پیننا ہے اس کو اپنے پریس کرنا ہے یہ اندر خود بخود چلی جائے گی اس کی جگہ بنی ہوئی تھی یہ باہر گرتی نہیں ہے تو ایک بہت اچھی کرنا ہے یہ والی جو ہے اس کا چھوٹا جو ہے یہ ادھر اس کا ایم لگانے والی جگہ ہے یہ والی اگر آپ دیکھیں اگر آپ نے نزدیک سے فائر کرنا ہے کسی چیز کو دو سو میٹر تک سو میٹر تک تو آپ یہ چھوٹا والا نکالنے ٹھیک ہے اگر آپ نے تھوڑا دور فائر کرنا ہے تین سو چار سو میٹر تک تو یہ والا کر لیں اگر اس گن کی افیکٹیو رینج کی بات کی جائے اس کی پانچ سو سے چھ سو میٹر تک افیکٹیو رینج ہے اور جو برسٹ ہے اس کا بہت تیز ہوتا ہے کلاشت نسبت اور یہ ویٹ میں بھی ہلکی ہے اگر اس گن کی پرائز کی بات کی جائے تو یہ والی جو گن ہے یہ والی گن یہ اس میں یہ ایک یہ والا میکزین ہے اور اس کے ساتھ ایک اور میکزین ہے یہ دونوں میکزین شامل کر کے یہ والی جو گن ہے یہ دو لاکھ اور پنجتر ہزار میں آئی ہے ادھر وہ پنجاب میں دیا گئے گئے تھے جن سے مگوائی تھی نا ایک ان کے بعد لائسنس تھا اور انہوں نے نمبر لگوایا تھا اور وہ پھر وہ لائسنس کے اوپر دے گئے تھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیو لے گئے بہت شکریہ جی